نمسکار میں ہوں نیلو ہزباللہ لگاتار ایران پر حملے کے بعد اسرائیل کے وہ لگاتار وار کر رہا ہے اسرائیل پر کس طرح سے لگاتار اس کی طرف سے وار کیے جا رہے ہیں کتنے سنیک اسرائیلی مارے گئے ہیں اب تک ہزباللہ کے حملے میں باتچت کرنے کے لیے مینک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ دیکھیں جس طرح کہ ہزباللہ حملے کر رہا ہے ہزباللہ کی کمر توڑنے کی کوشش اسرائیل نے کی ہے لیکن ہزباللہ وہ بھی لگاتار حملے کر رہا ہے اب یہ حملے کتنا نقصان اسرائیل کو کر کے گئے ہیں باتچت کرنے کے لیے مینک میرے ساتھ ہے مینک ذرا یہ بتائیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا لیکن اس کا کوئی جواب ایران کی طرف سے نہیں دیا گیا بڑی صدی پرتکریہ آئی بہت ساری باتیں دونوں طرف سے اسرائیل کی طرف سے اور ایران کی طرف سے کی گئی لیکن اس بیچ ہم نے دیکھا ہے کہ ہزباللہ لگاتار حملے اسرائیل پر کر رہا ہے اور بہت زیادہ نقصان اس نے اسرائیل اسرائیلی سینہ کو پہنچایا ہے دیکھیں پچھلے 48 سے 42 گھنٹے میں دکشنی لیبنان میں جو گراؤنڈ آپریشن چل رہا ہے اسرائیل کا اس میں اسرائیل کو بڑا جھٹکا لگا ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کئی اسرائیلی سینکوں کی موت ہو گئی ہے اور جو اتنی اسرائیل کے ہسپٹلز ہیں وہ اسرائیلی سینکوں سے بھرے پڑے ہیں کتنے سینک گھائل ہیں کتنوں کی موت ہو گئی ہے اس بارے میں دیکھیں اسرائیل کی طرف سے کوئی فکتہ آکڑا کبھی سامنے نہیں آتا ہے تو اسرائیل کبھی نہیں مانے گا اس بات کو لیکن جو سوشل میڈیا پر چرچائے ہیں اس کے مطابق سیکھڑ اسرائیلی سینکوں کی پچھلے 48 سے 42 گھنٹے میں موت ہوئی ہے اور وہاں کے جو اسپتال ہیں اتری اسرائیل کے وہ اسرائیلی سینکوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا گراؤنڈ آپریشن میں جھٹکا ہے اسرائیل کو پہلی بات دوسری بات اسرائیل کے جو مرکاوہ ٹینکس ہیں ہم نے پہلی بھی بتایا تھا ان پہ لگاتار ہزباللہ اٹیک کر رہا ہے اور کئی سارے مرکاوہ ٹینکس پچھلے ایک جب سے گراؤنڈ آپریشن شروع ہوا ہے اس کے بعد سے وہ تباہ کر دی گئے ہیں دیکھئے پہلے بھی کہا گیا تھا ہزباللہ کے طرف سے کہ اگر ٹینکس کے ساتھ آپ اندر آتے ہیں ہم آپ کو پیچھے دھگل دیں گے اور بہت سارا ہانی ہوئی ہے بڑی سنکھیا میں اسرائیل کے ٹینک تباہ ہیں تو دیکھئے جو گراؤنڈ آپریشن ہم جو نیلو بار بار چرچہ کر رہے تھے کہ یہ اسرائیل کے لیے بلکل آسان نہیں ہوگا ایران پر جو اسرائیل نے حملہ کیا اس کے بعد سے دیکھئے ایران تو حملے کی تیاری میں جھٹا ہی ہوا ہے لیکن اس دوران پچھلے 72 گھنٹے میں ہزباللہ کی طرف سے زبردست جو ہے وہ حملے شروع ہو گئے ہیں اور نہ صرف دکشنی لیبنان میں جو گراؤنڈ آپریشن چل رہا ہے نہ صرف وہاں پہ بلکہ بیتی رات بھی جو ہے 70 روکٹس فائر کیے گئے ہیں اتر اسرائیل پہ جو کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم نے آرین ڈوم سسٹم نے اس کو ہوا میں تباہ کرتی ہے لیکن ہزباللہ کا کہنا ہے کہ گرے بھی ہیں کئی ٹھکانے پہ تو دیکھیں کل ملا کے اب بھی ہزباللہ جو ہے وہ ایک بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے دیکھیں اسرائیل کا جو ایر سٹرائکس ہو رہی ہیں چاہے وہ F-35 سے ہوں چاہے میزائل سٹرائکس ہوں اس میں بڑی بلڈنگیں انفرسٹرکچر تو تباہ ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہزباللہ کی فورس ہے جو اس کے ستر ہزار قریب لڑاکے ہیں وہ اب بھی موجود ہیں آپ ٹاپ لیڈرز کو آپ مار سکتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ لوگ تھے آپ نے انہوں کو نشانہ بنایا لیکن ہزباللہ کی بڑی سنکھیا میں لڑاکے ابھی بھی ہیں اور سر لڑاکے کی بات نہیں ہے ان کا جو سینب ہندار ہے وہ بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ بہت حد تک کیونکہ ان کی اچھے کاسی فوج ہے میانک ہزباللہ کی اور کہہ سکتے ہیں جو بڑے دیش کی فوج ہوتی ہے اتنی بڑی تو نہیں لیکن اس کے ٹکر میں ضرور ہے بلکل سکتے ہیں آپ ایک دو لوگوں کو مار سکتے ہیں پوری کی پوری فوج ختم نہیں کر سکتے ہیں چنوٹی یہی فوج بنی ہوئی گی بلکل سکتے ہیں آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے یہ اصل میں جو اسرائیلی سولجرز کی کیسولیٹی ہو رہی ہے ان کی یہ گھائل ہو رہے ہیں لگاتر ان پر حملے ہو رہے ہیں یہ ہو کیسے رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں دکشنی لیونن میں اسرائیل کوشش کر رہا ہے ایک بفر زون بنانے کی اب جو اسرائیل کی سینک اور فورس جو گراؤنڈ آپریشن کر رہے ہیں دیکھیں اس پورے علاقے میں بڑی ساری ٹنلز بنی ہوئی ہیں جو کی ایک بڑی چنوٹی ہیں بہت بڑی چنوٹی ہیں اور اس پر کام کیا ہے بہت دنوں تک کام کیا لنبے سمیسے اس پر کام چل رہا تھا اور دیکھیں یہ ٹنلز کو کھوجنا اس کے اندر جو ہے ہتھیار ہیں ان کو نشت کرنا یا اس پر ایکشن لینا اس کے لیے ہو یہ رہا ہے کہ جب بھی اسرائیلی سینک اس کے قریب پہنچتے ہیں تو آس پاس کا دیکھیں یہ پورا علاقہ جو ہزباللہ کے لڑاکے ہیں کمانڈرز ہیں ان کے لیے جانا پچانا علاقہ انہی کا ایریا ہے یہ تو وہ ایمبوش ہو جاتا ہے وہاں پر اسرائیلی سینک جیسے ہی آگے بڑھتی ہے ان ٹنلز کے آس پاس وہ مائنس بچھا رکھی ہیں اس بھولا نے اور یہ جو ڈیفیوز بومز ہیں کہتے ہیں جو ڈیفیوز بومز ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ مائنس بچھائی گئی ہیں اور ان مائنس کے پاس جیسے ہی اسرائیلی سینک پہنچتے ہیں یا تو اس میں بلاسٹ کر دیا جاتا ہے یا ان پر جو ہے وہ راکٹ اٹیکس ہوتے ہیں تو دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو اسرائیلی سینک ہیں یہ کچھ کچھ ایسا لگتا ہے جیسے ویتنام میں امریکہ جیسے فز گیا تھا یا افغانستان کی آپ بات کریں ایسی ہی حالات جو ہیں وہ دکشنی لیبنان میں بنتے جا رہے ہیں اور اب دیکھیں کوشش یہ ہے اسرائیل کی طرف سے نیتن یاہو کی طرف سے کہ جلدی سے جلدی اس بفر زون کو بنا دیا جائے اسی لئے لگاتار جو آپ دیکھیں ہر رات کو اسرائیل کی طرف سے جبردست ایر سٹرائکس ہو رہی ہیں اور یہ ایر سٹرائکس کے ذریعے ہی ہزباللہ کو پیچھے دھکلنے کی کوشش ہوتی ہے لیکن دیکھیں ایر سٹرائکس سے بہت زیادہ بڑے پیرمانے پر آپ انفرہ سٹرکچر تو ختم کر سکتے ہیں لیکن اس میں کیسویلٹی کم ہوتی ہے آپ کو گراؤنڈ آپریشن گراؤنڈ سینہ جا کے جب تک کیپچر نہیں کرے گی اس پورے علاقے کو تب تک وہاں پہ پورا کنٹرول نیتن یاہو کا اور اسرائیل کا نہیں ہو سکتا اور اس میں بڑا چیلنج بنی ہوئی ہیں یہ ٹنلز اور ہزباللہ کے لڑا کے ٹھیک ہے یہ تو ساری چیزیں گراؤنڈ پر کافی زیادہ نقصان اسرائیل کو ہو رہا ہے لیکن اگر دوسری طرح بات کی جائے جن لوگوں کو چھڑانے کے لیے یعنی جو اسرائیلی بندھک ہیں ان کو چھڑانے کے لیے اسرائیل لگاتار پریاس کر رہا ہے لگاتار اس کے سرچ آپریشن بھی چل رہے ہیں لگاتار یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کہاں پر بندھک ہو سکتے ہیں ایر سٹرائک بھی کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے لوگوں کو نہیں چھڑا پا رہا ہے اور کل تو اس کے علیکے پردرشن تک نہیں ہوا ہے بلکل صحیح گیر ہو آپ اسرائیلی لوگوں کا ہوا ہے اسرائیل میں کل پھر ایک بار جو ہے بڑا پردرشن ہوا جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ شامل تھے جو کی وار ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ بندھک چھوٹنے چاہیے یدھ کرنا نیتن یاہو آپ کا مقصد نہیں ہے یہ نیتن یاہو کے لیے بھی بڑا سیٹ بیک سے کم نہیں ہے لیکن ایران پر حملہ ہوتا ہے جس کو لے کے یہ بار بار چرچہ ہیں اس طرح کا سندیش گیا ہے کہ یہ بڑا حملہ نہیں تھا آپ بڑا حملہ نہیں کر پائے ابھی تک آپ بندھک چھوٹا کے نہیں آ پائے ہیں تو ایک اپوزیشن نہ صرف اسرائیل میں اپوزیشن بلکہ بڑی سنکھیا میں لوگ ہیں جو اس طرح کی سوشل میڈیا پر چرچہ ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو اپنے ٹارگیٹ سے بٹک گئے ہیں بھئی آپ کا مول مقصد تھا ان بندھکوں کو چھوٹانا جو کی گزہ میں جن کو بندھک بنایا گیا تھا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایتنی سارے مورچے کھولنے کی کیا ضرورت تھی مین جس چیز کے لیے اسرائیل نے حماس پر حملہ کیا وہ یہی تھا کہ آپ نے حملہ کیا آپ ہمارے لوگوں کو لے کر گئے بندھک بنائے لیکن آپ تو اس نے چوتھ طرفہ حملے چاہے ہوتی سے ہو یا ہزباللہ سے ہو یران سے ہو ہر جگہ مورچہ کھول دیا جس کا کامیاجہ اب یہ حالات یہ ہیں کہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ دو دن پہلے نیتن یاہو ایک پروگرام میں سمبودیت کرنے گئے تھے انہیں وہاں بھاشن دینا تھا اور جب وہ بھاشن دے رہے تھے اسی بیچ میں جو آڈینس تھے اسرائیل کی اس میں سے کافی سارے لوگ کھڑے ہوئے اور وہ انٹی نیتن یاہو اور انٹی وار نارے لگانے لگے حالات یہ ہوئی کہ نیتن یاہو اپنی سپیچ کمپلیٹ نہیں کر پائے اور ان کو بیچ میں بھاشن چھوڑنا پڑا تو دیکھئے کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اسرائیل میں بھی ایک بڑا گصہ ہے ایک بڑا ورگ ہے اور دباؤ نہیں تھے اور یہ چاہتا ہے وہ کہ یہ وار والی ستھی ختم ہو دیکھئے حالات اسرائیل میں بھی بہت اچھے نہیں ہیں اگر آپ آئی ایم ایم ایف کی بات کریں آئی ایم ایف نے اسرائیل کی گروہت ریٹ کو 0.7% کر دیا ہے دیکھئے یہ جو ہے یہ اسرائیل نے بچھلے 40-45 سالوں میں ایک جو وکسٹ راشت کا رتبہ اور سٹیچر حاصل کیا ہے اس کے لئے یہ بڑا جھٹکا ہے اور دیکھئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ایسے ہی حالات چلتے رہے اور یہ لمبا کھش گیا معاملہ جو کہ ابھی ختم ہوتا نہیں دیکھ رہا ہے اور نیتنیاہ اگر اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے اور ہزباللہ کے ساتھ اسی طرح لڑائی چلتے رہے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کا جو درزہ ہے وہ ہی چین لیا جائے راشپتی ہیں پیجشکیام ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی رکشہ کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اب بیان کا نیچر سمجھئے ایران جو ہے ایران بڑا ہی اس پورے ماملے میں ایک تو وہ ڈیپلومیٹک طریقے سے دنیا کو اپنے فیور میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف جلدبازی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا ہے ایران کا یہاں پر دیکھیں ایک جو رسپونس ہے وہ بڑا صدہ ہوا ہے پیجشکیام کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی رکشہ کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں بہت ایران نے اس کو اس طرح سے لیا کہ اسرائیل کا حملہ جو تھا وہ ہماری سمپروبودہ پر حملہ تھا اور ہم بڑا سوچ کے قدم اٹھائیں گے اب دیکھئے اسماعیل بھگائی ہیں یہ ایران کی ویدیش منترالے کے پروکتہ ہیں ان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو ہم کسی بھی ہتیار کا استعمال کرنے سے نہیں چکیں گے بیان کا نیچر سمجھیں تیسری طرف جو ہے جو کھامین نہیں ہے کھامینی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے بھلے چھوٹا حملہ ہو لیکن آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور ایران کے ادھیکاری تیہ کریں کہ کس طرح سے جواب دینا ہے تو ایران کی جو ایک تو وہاں کی نیوز ایجنسی ہے میہر اس میں جو بیان سامنے آ رہے ہیں اس کو اگر آپ دھیان سے انالیسس کریں تو یہ بات ساف سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایران بھی ایک بڑے یود کے لئے تیار ہو رہا ہے دھیرے دھیرے اور وہ یہ جان رہا ہے کہ آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ پھر سے یا تو اسرائیل کی طرف سے حملہ ہو یا ایران جواب دے اس کے لیے ایران نے بھی اپنی تیاری شروع کر رکھی ہے تو اسرائیل کے لیے صرف ایران ہی چنوٹی نہیں ہے ایک طرف تو ہزباللہ جو ہے گراؤنڈ آپریشن میں تو ہم نے جیسے چرچہ کی بڑا نقصان تو اسرائیل کو ہو ہی رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جلدی آپ دیکھیں کہ اب نیتانیہوں اس کو زیادہ کھیچے بھی نہ اور لیبنان سے ہو سکتا ہے سینا پیچھے بلانی پڑ جائے مطلب واپس بلانی پڑ جائے اگر یہی حالات رہے تو اور ایسے میں ایران کی طرف سے بھی یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے قرارہ جواب دیا جائے گا اب دیکھیں پورا ماملہ امریکہ میں جو ہم نے چرچہ کی تھی کہ راشپتی چناؤں ہیں اس کا پرنام کیا آئے گا اس کے بعد ہی اس پورے علاقے کا بھوشت تیہ ہوئے جائے گا جیسے ہی امریکہ میں راشپتی کے چناؤں آئیں گے ٹھیک ہے تو راشپتی کے چناؤں امریکہ میں جو ہونے والے ہیں اس پر بہت ساری چیزیں ڈپنڈ کرتی ہیں لیکن دوسری طرف لگتار ہزباللہ اس ریل پر حملے کر رہا ہے ایران چپ ہے بڑے ڈپلومیٹک طریقے سے اس پورے ماملے کو دیکھ رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کس کے کیا پرنام نکلتے ہیں پس پہلے کس کی طرف سے وار ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جواب کس طرح سے دیا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں یدھ کے محانے پر میڈل اسٹ بیٹھا ہوا ہے اور اسی یدھ کو لے کر آشنکاؤں کا بازار پوری دنیا بھر میں تیز ہے اور اسی وجہ سے ہم لگاتار یہ خبر آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تمام اپ ڈیٹس آپ کے لئے لے کر آتے ہیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ